سوال پیدا ہوتا ہے اسلام میں تو فرقہ واریت نہیں ہے تو یہ اہل سنت اور شیعہ کا کیا فرق آگیا بات یہ ہے کہ ہمارا یہ مسلک ہے ہم قرآن و سنت کی وہ تشریح معتبر مانتے ہیں جس پہ صحابہ چلے اور شیعہ حضرات صحابہ کو فالو نہیں کرتے یہ بڑا اختلاف ہے ہمارا اور ان کا اور صحابہ میں بھی ہم سب سے پہلے کس کو ترجیح دیتے ہیں خلفاء راشدین کو صحیح بخاری کی حدیثِ عَلَيْكُمْ میری اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پگڑو ہم حضرت علی سے بھی محبت ایمان کا جس سمجھتے ہیں ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں جبکہ شیعہ حضرات میں میجورٹی سب کی بات نہیں کر رہا میجورٹی حضرت علی کو مانتی ہے باقی صحابہ کو نہیں مانتی ہے حضرت ابو بکر عمر میجورٹی سب کی بات نہیں کر رہا بہت سے شیعہ مانتے بھی ہیں یاد رکھو سب کو ایک لاتھی سے ہاں کا مت کرو تو باقی میں کبھی کبھار فیس بک پہ نا میرے پیچ پہ لوگ شیعہ کے جو زاکری نے ان کی اسپیچز شیئر کرتے ہیں تو جب میں رات کو کبھی جیسے میرا دماغ چلنا شروع ہو گیا نا تو پھر میں تھوڑی ادھر ادھر کی اسپیچز سنتا ہوں تاکہ میری سوچ دوسری طرف تو وہ میں پھر جو بھی آ رہا ہے سن لیتا ہوں کبھی کے بعد جناب مولان علیاز قادری صاحب کے بھی میں پروگرام دیکھتا ہوں کہ آج ان کا نیا کیا آیا ہے یعنی سمجھ رہے ہیں نا تو مختلف قسم کی چیزیں آئی بھی ہوتی ہیں تو ایک اچھا سا محسوس سا ہوتا ہے بس یار مزہ آیا بس ٹھیک ہے نا تو اسی طرح کو شیعہ لوگوں کی بھی تو وہ عجیب عجیب پتہ نہیں کیا ان کی تقریریں ہوتی ہیں عجیب سے اسٹائل ہوتے ہیں تو میں جو شیعہ حضرات میں جو سمجھدار لوگ ہیں ان سے کہتا ہوں دیکھو کہ آپ کو اپنے مذہبی رہنماؤں میں کوئی سمجھدار آدمی ملے تو اس کو فالو کرو یہ کیا کن لوگوں کی تقریریں آپ سن رہے ہو فیس بک پہ جو شیرنگ ہو رہی ہے جذبات سے ہٹ کے کبھی ان کی سپیچز میں غور کیا کرو یہ کیا باتیں کر رہے ہیں یہ تو فضول نہ روایتوں کا کوئی سر نہ کوئی پہر ایسے منگھرت قصے یہ تو بیٹھ کے بناتے چلے جاؤ وہ ہمارے استاز تھے نا وہ جن نے مجھے کہا نا یہ ہائیڈروجن ڈائی اکسائیڈ لکھے لاؤ یہ لکھے لاؤ وہ لکھے لاؤ انہی استاز کی بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اگر وہ زندہ ہیں تو ان کو عمر میں برکت دے اگر دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مقصد ہے پتہ نہیں کہاں چلے گئے وہ تو ان میں ایک خوبی یہ تھی کہ وہ تعریفیں اپنی بہت کرتے تھے اچھے استاز سے ٹیچر بھی اچھے تھے لیکن ان میں ایک بات تھی کہ تعریفیں بہت کرتے تھے تو جب پہلے دن انہوں نے اپنی تعریف کی ہم نے سنی کہ بھئی ما شاء اللہ بہت اچھے استاز ہیں اگلے دن آئے بہت تعریفیں کی جب ایک ہفتہ ہو گئے ہم نے کہا یہ تو زیادہ ہی ہو گیا یہ تو ڈاکٹر عبدالقضیر خان کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے اس کو دیکھا دیکھی دوسروں نے بھی ایسا شروع کر دیا میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے کہا یہ چھوڑ رہے ہیں ہم لپیٹ رہے ہیں جیسے وہ پتنگ کا مانجا لپیڑا جاتا ہے نا پتنگ کا مانجا ایسے لپیٹتے ہیں نا کہا یہ لمبی لمبی کیا کر رہے ہیں استاز محترم چھوڑ رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہم ایک ہفتہ ان کی تعریفیں سن سن کے تھک گئے ہیں اب ہم نے لپیٹنے کا کام کہ یار یہ سمل نہیں رہی تو وہ جو زاکرین کی سپیچز جو فیس بک پہ شیئر ہو رہی ہیں ہو سکتا ہے ان میں کوئی سمجھدار بھی ہوتے ہوں جو ہم تک نہیں پہنچتے لیکن جو آج کل جو سپیچز زاکرین کی آ رہی ہیں ان کو دیکھ کے مجھے یہی خیال آتا ہے کہ یار یہ چھوڑ رہا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے لپیٹنا ہے تو وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں پدہ نہیں کیا کر رہے ہیں بیٹھ گئے وہ ایک نارے اور نہ سر نہ پیر تو مجھے حیرانگی ہوتی ان میں بھی کچھ پڑے لکھے لوگ ہوتے ہوں گے ان کو اشکال نہیں ہوتا کہ یہ کیا کر رہے ہو ہم ممبر پہ کوئی تھوڑی سی ٹیڑی میڑی بات کر دینا فوراں فیس بک یو ٹیوب پہ عجیب عجیب کمنٹس آتے ہیں اچھی بات ہے اگر ہم غلط بات کریں تو کمنٹس آنے چاہیے تاکہ ہمیں بھی تو کوئی سیدھا کرنے والا ہو لیکن یہ پوری تقریر غلط ہو رہی ہے مگر کوئی ان کو تنبی کرنے والا نہیں ہوتا